بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکوں کے قومی ترانے کو جب بھی کہیں پہ بھی چلایا جاتا ہے تو ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ اس کی عزت کرے اور اس کی رسپیکٹ میں آنر میں کھڑا ہو جائے اس کے لیے احترامن کھڑے ہو جانا چاہیے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی روایات ہیں کہ لوگ اپنے کچھ لوکل لوگ لوکل کمیونٹی جو ہے وہ اپنے بغض کے اندر اور اپنی ملک سے تکلیف کے اندر نہ جانے کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہوگا اور وہ اس قومی ترانے پہ کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے میں اس سے آپ کی ویڈیو کلپ شیئر کرتا ہوں اس کے ساتھ سرفراز بھکٹی صاحب نے اس کے پر بڑا سر بدس ریاکشن دیا آپ اندرکہ ناظرین کہ یہ بیسیکلی ایک سیشن ہو رہا تھا اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے میری سرفراز بھکٹی صاحب جو ہیں وہ سی ایم بلوچستان ہے اور انہوں نے کس طرح سے وہاں پہ فوراں سے ریاکشن دیا اور ظاہر ہے تکلیف کی بات ہے کہ ایک شخص جو اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا اس اجلاس میں شریک تھا اس نے قومی ترانے پہ کھڑے ہونا پسند نہیں کیا اور جب کھڑے ہونا پسند نہیں کیا تو پھر سرفراز بھکٹی نے خاص طور پہ اس کو کہا کہ آپ اس کمرے سے باہر چلے جائیں اگر آپ قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس سیشن میں بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ اس دکھا پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں اور انہوں نے اس شخص کو باہر نکال دیا اچھا کیا یا برا کیا میری رائے کے مطابق بہت اچھا کیا جب ایک شخص آپ کے ملک کے اندر آپ کی عزت نہیں کرتا آپ اگر ایک خدار ملک ہے اور خدار ملک ہوتے ہوئے اگر آپ ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو اس پر فوری ریاکشن دینا چاہیے ہے اور وہی قومیں ریاکشن دیتی ہیں افغانی مہمان ہمارے افغانی برادر بھائی بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی جب قومی ترانہ چلا تو انہوں نے کھڑے ہونا پسان نہیں کیا اس کے بعد ان کی طرف سے جواب آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کے قومی ترانے کے اندر میوزک بج رہے ایک جو جواب آیا ہمارے افغانی بھائیوں کی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کے قومی ترانے کے اندر میوزک بج رہے ہم نے جب طالبان نے ٹک اپ کیا جب سے افغانستان کو جو ان کا قومی ترانہ تھا اس کے اندر سے بھی انہوں نے میوزک کو ختم کر دیا اور تمام تر چیزیں وہ شریعت کے مطابق کر رہے ہیں وہاں اور شریعت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میوزک حرام ہے کسی بھی جگہ پہ میوزک آئے تو ہم سننا پسند نہیں کرتے ہیں ہم اس میوزک کیا احترام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں لہٰذا آپ کے قومی ترانے میں میوزک ہونے کی وجہ سے ہم نے احتجاجن یعنی کہ یہ ایک احتجاج تھا کہ ہم کھڑے نہیں ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آپ قومی ترانے میں سے میوزک ختم کر دیں لیکن کیا ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اس پر بات کریں گے کچھ اور مزید پوائنٹس پر بھی بات کریں گے کہ آج جو اسرائیل کی جانب سے دہشتگردی جاری ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ آتا ہے ٹیررسٹ یہ جو سہونی افواج ہیں دنیا کے سب سے بڑے دہشتگردی ہیں دنیا میں سب سے بڑی دہشتگردی پھلانے والے لوگ یہ ہیں اور یہ جب تک زندہ ہیں یہ دہشتگردی ہی کرتے رہیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں پیجرز کا واقعہ سامنے آئے ٹھیک ہے ٹیکنالوجی بہت ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے ان کے پاس جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے ٹارگٹ کر سکتے ہیں تقریباً تمام مسلمان ممالک کی اوپر بڑی سٹرانگ گرپ ہے ان سہونیوں کی اور سہونی افواج کی اور تمام یہودی پلانرز کی اور اسی کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر فلسطین کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے فلسطین کے جھنڈے اتار لی جاتے ہیں اور ایسا ایسا ظلم یہاں پہ دیکھنے میں سامنے آتا ہے کہ کس قدر غلام لوگ ہیں ہم کے ایسا بھی ہمارے ملک کے اندر ایسا واقعات کا سامنے آنا ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے اور جب وہ فلسطین کی جھنڈے پر لے کر احتجاج کے لئے نکلے تو پھر کیا ہوا کیا واقعات پیش آئے وہاں پہ اور یہ تمام تر جو مسئلے ہیں ان کا کیا حال ہوگا جو پیجر وارا واقعہ تھا تقریباً اٹھائیس سو کے قریب یعنی یہ پیجر دیوائسز حزباللہ کے بہت سے لوگ یوز کرتے تھے ایرانی بھی لوگ یوز کرتے تھے حزباللہ کے لوگ بھی یوز کرتے تھے اور اچانک سے رات کے ٹائم پیجر کی اوپر ایک میسیج آتا ہے اور وہ میسیج چلتے چلتے ایک دم رکھتا ہے اب رکھنے کے بعد پیجر پہ نیشنلی جب آپ پیجر پہ دیکھ رہے ہوں کوئی میسیج ریڈ کر رہے ہوں وہ ایک دم رکے تو آپ اس کو فوکس کرنے کے لئے تھوڑا سا اپنے قریب نزدیک لے کے آئیں گے آنکھ کے نزدیک لے کے آئیں گے اور جیسے اس کو آنکھ کے نزدیک لے گیا تو وہ پیجر بلاسٹ کر گیا اب اس پیجر کے اندر دھمکہ کے اس مواد جو ہے ایک سپیسیفک کانٹیٹی جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کی گئی تھی جس پہ اور اس کے ساتھ ایک ٹرگر پوائنٹ بھی تھا جس کے تھو اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا اس کو بلاسٹ کیا گیا اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی ان کی آنکھیں بیکار ہو گئی ہیں اور بڑے بڑے مسائل ان کے ساتھ پیش آئے نو کے قریب افراج جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں اس کے بعد اور باقی تقریباً انتیسو یہ نکاح جا رہا ہے اٹھائیس سو سے انتیس سو کے قریب وہ لوگ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اس پیجر ڈیوائشز کے اس ایک سرٹن میسیج کی اوپر اور جو ایک پلان تھا اس کے تھو جو کیا گیا اس کی اوپر بات کریں گے سٹوڈئئے سے مجھے جوائن کر رہidad آفیز اسراعور لکھ صاحب thank you for being here sir اقبال شاہد صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں thank you for being here sir عادل بھٹی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور عادل بھٹی صاحب بھی ہمیں بات کریں گے اپنی بات اغاز کرتا ہوں اقبال شاہد صاحب سے اقبال صاحب قومی طرحانے کے ساتھ جو کچھ صرف راز بکٹی صاحب نے کیا اور جس طرح سے انہوں نے ریاکشن دیا مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اس کی اوپر اور میں چاہوں گا کہ ظاہر ہے جب بھی کبھی ایسا کوئی باقیہ پیش آئے تو ایسے ہی ریاکشن دینا چاہیے لیکن دوسری جہانے وہ افغانیوں کا رد عمل لیٹس چارٹ فرم ہے کیا کہیں گے آپ سے بہت شکریہ مزارت خارجہ نے ریاکشن دیا ہے بقیارت اور پر احتجاج بھی کیا ہے افغانستانی قوم سارے ان کے ساتھ لیکن حقائق جو ہیں ان کو بھی مدر نظر رکھنا چاہیے کہ افغانستان کی طرف سے بھی اس کے طور پر اپنی آگئی ہے ان کے صفائی ان جو بتایا ہے کہ بھئی یہ ہمارے تو ہم نے اپنے قومی طرح میں بھی ہم نے میوزر ختم کر دیا ہے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ یہ میوزر تھا تو ہم بیٹھے رہے کیونکہ افغانستان کی اس وقت جو عبوری حکومت ہے اس پر ذرا اگر آپ گوھر کریں تو وہ ایک بڑی مجبوری کی حالت میرے کونسلر جنرل تھے وہ ایسا کوئی قدم اٹھا نہیں سکتے تھے وہنہوں نے واپس بھی افغانستان میں جانا تھا ہمیں دوسری دنیا کے کلچر کو مدر نظر رکھنا چاہیے کہ وہاں کس قسم کی حکومت ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عبوری حکومت جو ہے اس کو ابھی پوری دنیا میں کسی ملک نے بھی تسلیم نہیں کیا ابھی انٹیارم پیرٹ سے گزر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ان کے اس طرح نہیں رہے برادرانہ بلکہ جو ہماری فینس ہے آپ نے دیکھا کہ ارمو ارپا کے فینس ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے پھر آئے دن وہاں سے مس ایڈوینچر ہوتا رہتا ہے جس کی ریٹیلیشن بھی ہوتی ہے ہمارے بھی شاہتیں ہوتی ہیں ان سے بھی دہشتگرد آتی ہیں مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کو بہتر نرپڑ سکتی ہے لیکن یہ جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں بے تھاشا طریقے سے کی جاتے نہیں ڈاکٹر اسرار کا میں خود ویڈیو کلپ آج دیکھ کے آئے ہوں اس نے انہوں نے خود کہا جی مجھے بلائی جاتا ہے فنکشن میں تو وہاں میں نہیں جاتا ایک دو جگہ گیا ایک دو دفعہ میں گیا ہوں تو وہاں قومی طرحانے میں میوزے کے ہوتا تو میں نہیں ہوتا پھر سندھ میں واقع ہوئے دیپٹر کمیشلر آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے ہوئے جو بلکل وہ بیٹھے رہے اور وہ بھی نہیں ہوتے وہ بیٹھے رہے تو وہ کیا آکشن ہوا ہمیں پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ چونکہ میڈیا میں جب کچھ چیز آتی ہے حکومت میں مجبور ہوتی ہے ایسے واقعہ پاکستان بے تھاشا ہے کاش ان کو پہلے روکا جاتا آپ انہوں نے فضل الرمان صاحب کے بیانات پڑھ لیں جو اس وقت ہمارا ہم بلوچ ہے وہاں ایک تحریک چل رہی ہے بلوچستان میں اور بلوچستان کے ساتھ ہمارے جڑے ہوئے جو صحافی ہیں اور ہمارا بھی رابطہ ہے وہاں ایک میجر علاقے میں آپ اس طرح کی صبح بڑے مشکل پیش آتی ہے اسمبلی میں جھنڈہ لہرانہ سکول میں یا کومیترانہ بھی ایون رن کے کرنا آپ دیکھیں کہ دو تین سو کلو میٹر دور کوئٹا سے ایسے پہاڑوں میں ہمارے کئی دوست ایسے بچارے چھوٹ چھوٹے سکول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو قائدت کا جھنڈہ بھی بلند کر رہے ہیں ایسے ملکی ہیرو وہاں موجود ہیں لیکن پراؤلم ہے پراؤلم یہ کہ اگر سند والا واقعہ اس کو پنش کیا جاتا ہے آج آپ نے سرفراد بکٹی کی بات کی ہے ہم اس کو درست سمانتے لے کہ سرکار کو ملازم ہوگا اس وقت بلوچستان میں بھی یہ کام اگر آپ کھولے عام کہیں کرنا چاہیں ہم نے تلقات آگے بڑھانے ہیں انہوں نے ایکسکیوز کیا ہے انہوں نے وضاحت پیش کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا آج ہی میں دیکھ رہا تھا شاید ان کو خبر پہنچتی نہیں ہے ہمارے جو ٹی وی چینل بھی ہیں ان میں سوشل میڈیا بھی ہے ان کو وہ مرزت سرے سے ان کو نظر نہیں آئی آنا دوسرے کا پوائنٹ ہے وہ بھی لینا چاہیے بلکل لینا چاہیے ریاست بھی ریاست بن چکی ہے اس کو سیاکو سباک سے دیکھنا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حافظ صاحب اللہ اللہ صافیہ کہیں گے آپ اس کی اوپر در بلال صاحب بلکل میں تعد کرتا ہوں جیناب جیسے اقبال بڑی صاحب نے فرمایا دیکھیں اس میں پہ دو رہے نہیں ہیں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کسی ملک کے اندر جاتے ہیں یہ کونسلیٹ آپ لوگوں کا موجود ہے وہاں پر تو وہاں کے لازت آپ لوگوں کو فالو کرنا پڑتا ہے چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں یا تو بلکل آپ لوگ ان سے جانا وہ کٹ آف ہو دیں آپ کہیں کہ ہم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے لیکن آپ لوگوں کی وہاں پر موجودگی کا ہونا اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا وہاں پر اپنی ایک انڈیپینڈنٹ شنات کو واضح کرنے کی کوشش کرنا یہ دونوں ایک مختلف چیزیں تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ جب آپ لوگ موجود ہیں اور یہاں پر سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں شاید آپ کو یاد ہو گئے میں زیادہ مذہبی باتیں نہیں کرتا ہوں جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ حسوس صلی اللہ کے دور میں کہیں وہ پہلوانوں کا اکھاڑا تھا اور وہاں پر مقابلہ آ رہا تھا حالانکہ اس کو ناپسند فرمایا تو جہاں پر ضرورت ہوئی وہاں پر وہ چلے بھی گئے تو ایسی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں پر موجود ہیں یہاں پر جب سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں احتراماں کھڑے ہوئے یا مجبوراں کھڑے ہوئے جیسے بھی کھڑے ہوئے تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہاں کے جو ثقافت ہے یہاں کے جو طریقے کار ہیں اس کو فالو کرتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں کونسی کو بڑی بات ہے لیکن البتہ بات پھر وہی ہے کہ اگر دیکھا دے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر بنیادی طور پر سرزنش نہ کی جائے اور اگر ابتدائی دنوں کے اندر یا ابتداء کی وقت کر دی جائے تو وہ زیادہ مناثبات ہوتی ہے جیسے بھی بات کی کہ پرانے وقت میں اگر اس طرح سے ان کو سرزنش کی ہوتی ہے اس معاملے کو پروپر ٹیکل کیا ہوتا ہے تو آج یہ بات ان تک پہنچی ہوتی اور وہ وہاں پر موجود ہوتے تو دیفنیٹلی یا تو وہ آتے ہی نہ ان کو دیکھیں بنیادی طور پر بات ہے جب بھی کسی ملک اندر جاتے ہیں تو وہاں کے جو کسٹم ہوتے ہیں وہاں کے جو رواد ہیں تو اس کے مطابق جو نہ وہاں پر سیلیبریشن بھی ہوتی ہے آپننگ بھی ہوتی ہے کسی سرمنی کی تو یہاں پر اگر موجود تھے تو یہاں پر جو آپننگ سرمنی ہو رہی تھی یا جیسے بھی اناؤگوریشن تھی تو اس وقت اگر وہ موجود تھے تو پھر چاہیئے تھا کہ ان کو فالو کرتے کہ اس کے تمام رواجات کو فنکشن کو ٹنڈ کرنا چاہیئے تو ایسا بالکل نہیں ہے پوری دنیا میں ہمارے کلچر علیتہ ہیں ان کے علیتہ ہیں کئی در ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ڈرنکس ہو رہی ہوتی ہیں وہاں ڈانس بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو در ہمارے لوگ صرف شامل ہوتی ہیں ایسے ایسے سیلیبریشن پھر وہ حلال چیزیں کھاتے ہیں رضا جا کے اور ایسا مطاعت رہنا پڑتا ہے جس قسم کا ملک ہے ہمارا اگر کوئی حسان صفیر کانسلیٹ جنرل ہو تو اس محفل میں وہ ساری چیزیں یوز کرے گا تو پھر ظاہر اسے واپس جواب بھی دینا پڑے گا دیکھیں اخلاقی قدروں کو کہیں پر بھی پامال نہیں کیا جاتا اس سے تو کوئی دوسری راہ ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی کوئی اتنی بہت بڑی بات تو نہیں تھی اگر وہ کھڑے ہو جاتے تھے لیکن بہرک بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک جسٹیف پیشن دے دی ہے تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور ہمارے جو میڈیا والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کو پراپر دیکھیں اور ایک ویس کے ساتھ بجائے اس کے کہ جناب اس کو ایک وجہ اناد بنا دی جائے مطلب یہ ہے کہ ایک اور کنٹروورسی بنا دی جائے ایسی ضرورت نہیں یہ احتیاط کی ضرورت ہے ایسی احتیاط کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کسی کی بھی چوئس ہے جس طرح بہت سے ہم اگر باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے کلچر کے مطابق شراب جس طرح وہ لوگ ہر طرف پیتے ہیں ہر اپنی محفلوں میں ان کے چل رہی ہوتی ہے تو ہمارے مطابق اگر شراب حرام ہے تو ہم لوگ ان کی محفلوں میں جائیں گے تو ان کی ثقافت یا کلچر کو دیکھتے ہو ہم وہ شراب نہیں پییں گے ہم آوائیڈ کریں گے اور ان کی حلال چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم وہ حلال چیزیں کھائیں گے بھی نہیں بلکہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی حلال چیز وہاں پہ کسی طرح آبیلیبل ہو جائے تاکہ ہم اس کو کھا سکے اور تمام طرح لوگ اگر اسلام مسلمان لوگ یہاں سے کسی اس ملک سے جائیں گے کسی بھی ملک کے اندر جائیں گے وہاں پہ جا کے وہ چیزیں فالو سلام سے نہیں کریں گے بلکہ آوائیڈ کریں گے ان کو سو لہٰذا جو پوائنٹ آفیو آفغانستان کا آیا ہے وہی ایکسیپٹڈ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں چونکہ دین کے اندر میوزک کوئی ایک حد تک حرام کہا گیا ہے اور اگر یہ حرام ہے اور شریعت کے مطابق چلتے ہوئے وہ لوگ ہیں تو انہوں نے جو کیا میرے مطابق تو انہوں نے ٹھیک کیا کیونکہ سب سے پہلے آپ کا دین ہے سب سے پہلے آپ کا مذہب ہے اس کے بعد دنیا کی ہر چیز آتی ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا باقی ہر کسی کا اپنا پوائنٹ اٹھ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کی جانب سے دوبارہ ایک دہشت گردانہ واقعہ ہی اس کو کہیں گے کہ جو پیجرز تھے جس طرح سے پیجرز والا واقعہ سامنے آیا اور حزباللہ کے بہت سے لوگ تھے جو اس کو استعمال کر رہے تھے اور لبنان کے اندر بیسکلی اس کو کیا گیا یہ پورا ایک پلان کریئٹ کیا گیا تھا تاکہ ایٹر ٹائم جتنے بھی لوگ ان پیجرز کو یوز کریں گے ایک معاصلاتی ٹول ہے پیجر بیسکلی اور کیا ہے پیجر کے طرح یہ ہو رہا تھا کہ سمارٹ فون کو رکھیں گے آج کے دور کے اندر تو آپ کمپلیٹلی ایکسپوزڈ ہیں اس لئے تمام تر ایجنسز اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اس ایجنسز ہونے کو آوائیڈ کرنے کے لئے پیجرز یا اس طرح کی ڈیبائسز یوز کی جائیں یہ جو پیجرز تھے یہ بڑا پلان طریقے سے تیار کیے گئے تھے اور جہاں سے تیار کروائے گئے تھے پھر اسپیشلی اس بولہ تک خود پہنچائے گئے یہ سارا پلان انہی سے ہونی افواج کا تھا اس کے لئے سپیسیفکلی انہیں وہ بارودی مواد جو تھا ایک سرٹن کانٹیٹی جو تھی وہ اس کے لئے آئیڈ کی ہوئی تھی اور پھر اس کو ایک سرٹن ٹائم پہ تمام پیجرز کو اگنائٹ کیا جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً نو افراد جو ہے وہ جس میں لبنانی وزیر کے بیٹے سمیت گیارہ افراد جانباک ہوئے ہیں اور تقریباً چار ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے اس واقعے کے اندر تو یہ پیجرز میں جو دھماکے ہوئے تھے بڑا چار ہزار سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور گیارہ افراد جانباک ہے جس میں لبنانی وزیر کا ایک بیٹا بھی موجود ہے ہمیشہ ایسی کاروائیں ہوتی رہتی ہیں ٹیکنالوجی کی بات کریں پیسے کی بات کریں تو سب کچھ ہے یہودیوں کے پاس اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے تو اس طرح کے واقعات اس طرح کا واقعہ ہونا یہ ایک سیکیورٹی فیلئر حسب اللہ کا بھی تو ہے اکبال شاہد صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر بہت شکریہ آپ کہتے ہیں کہ ہے جرم زائفی کے سزا مر کے مفاجات پہلے تو ہم افسردہ ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور شہدہ کے یعنی بلند مقامات کے لیے ہم دعا گو ہیں لیکن یہ پیجر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ افوش تکا چونکہ اس لیے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ایسا ہوا ہے یہ تمام ٹیکنالوجی ہم لیتے کہاں سے یہ ابھی آپ نے کہا آئی فون ہے یا دوسرا فون ہے اس کی لوکیشن پتا چل جاتا ہے لوکیشن ہے صرف کمپلیٹ ڈیٹا ہر چیز دو نیمنگ دو دنیا کے ہمارے مسلم بڑے امیر ملک ہیں دو تین ہی ہیں اس کی طرف آپ خود سوچنے کون ہیں وہ باتھروم سے باہر نہیں نکل سکتے وہاں سے کنٹول صرف وہاں ہی نہیں ہے وہاں ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں کوئی کوڈ لگایا ہوا ہے نہیں کوڈ اوپن بھی کیا جا سکتا ہے سائنس تو اس حد تک جا چکی ہے آپ کے پاس جتنی جہاز آپ کے پاس کھڑے ہیں جتنی ٹینک کھڑے ہیں آپ کی نیوگیشن ہے آپ کی سیول ایوگیشن ہے آپ کے پاس تمام قسم کی چیزیں جو اس وقت رن کر رہی ہیں ایس ایک کمپیوٹر ایس ای لیپ ٹاپ ایس اینٹرنیٹ فلان 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 یہ چیزوں کو ڈائیوٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کی ٹیکنالوجی نہیں ہے میں نے آج ایک آدمی سے بات کسر کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے تو یہ نائنٹی سکس میں یہ بات کی کہ نائنٹی سکس اگر کوئی جو منفیکچر ہے خاص طور پر جہاں سے ہم لیتے ہیں جن کے ہارڈ ویر بکنے کا ہی ان کا ان کی سروائیول ہے امریکہ کا جو کاروبار ہے وہ ہے جس طرح ہم کاشتکاری کرتے ہیں ان کا کاروبار جنگ ہے جنگ کے بعد انہوں نے سمان بیچنا ہوتا ہے اس سمان تب ہی بکے گا جنگ لگی رہے بے شہر ریپبلکن آئیں یا ڈیموکریٹس ہیں اب یہ ہے کہ دن بدن جو ہے نا پوری دنیا کو آپ نے دیکھا کہ جو جب گوگل ہے جہاں آپ کو یہ راستہ دکھاتی ہے گھر تک آپ کو انڈیویجول لے جاتی ہے اگر دنیا کی عبادی آٹھ بلین ہے تو سولہ بلین کے پاس بھی موبائل ہوں ایک انہیں دو دو پکڑے ہوں تو سب لوگ کو وہ گائیڈ کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں ٹریکنالوجی صرف یہ خرید سکتے ہیں اور پریٹ بھی نہیں کر سکتے اب پریٹ بھی لائن ہونی سے لیں گے اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا ہے اور مجھے تو یہ خدشہ ہے اور بالکل کنفرم ہے جو میں نے سنا کہ آپ کی جو بھی انسٹالیشن آپ کے پاس موبائل ہے آپ کے پاس یہی ہے زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں موبائل ہے آپ کے پاس نہیں آپ کے پاس لیپٹاپ بھی ہے آپ کے پاس یہ بھی سارا سسٹم چل رہا ہے آپ کے پاس مم سی آ رہا ہے یہ سارا سسٹم صرف انہوں نے آپ کو آزاد نہیں دیا ہوا اس کو بھی وہ کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس سیکنڈ بقیدہ اپینین موجود ہے اور بقیدہ ریزرف ہے اور بھی کافی سائنس دان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں بہت زیادہ گرمی ہیٹ کرنی ہو تو اس شواؤں کو زمین سے اوپر اور اوپر سے نیچے ایک خاص مقام پر جب اگر لاتے ہیں آپ نے بچ پر محدبت سا دیکھا ہوگا جو قائد کو آگے لگا دیتا تھا وہ تو پرانی بات ہے اس وقت بھی سائنس پرویر کر رہی ہے وہ سائنس ایک حقیقت ہے ہم صرف یہ ہے کہ ابھی یہ اشاعتیں ہوئی ہیں روتے دوتے رہیں گے لیکن سامان انہیں سے ہم خریدیں گے آپ کے کوئی چیز بھی وہاں سے جیم ہو سکتا ہے سر اگر اس پلان میں تھوڑا سا چینجنگ یہ کی انہوں نے کہ یہ ویتنام سے پیجر تیار کروائے گئے تھے اور سپیشلی آرڈر دے کے آپ چکے لبنان نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے اور اس میں پتا چل رہا ہے کہ ویتنام سے سپیشلی ڈیزائن جو ہے کسٹمائزد یہ پیجر تیار کروائے گئے تھے وہاں سے ہی وہ سارا کچھ پلانٹ تیار کیا گیا تھا اسی کے اندر بارودی مواد ڈالا گیا تھا پھر یہ پیجرز کے دھماکے کچھ لوگ کہتے ہیں بارودی مواد میں نہیں ڈالا گیا اس کو کنٹور کیا گیا آپ نے دیکھا کہ آج کا چھوٹی ڈیوائسیز ایسی ہیں بے بہت ہی چھوٹی ڈیوائسی ہیں کہ ان کو کنوٹ کیا جا سکتا ہے کسی اور چیز میں پھٹنے کے لیے یہ ہے تو پیچھے آپ نے دیکھا ہوئے کہ جو سیم ہے اس میں لائنیں ہی لگی ہوئی ہیں وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں تو آپ کے ڈیٹس ہو وہ کام کر رہے ہیں وہ لائنوں کو آپ نے ڈسٹرب کرنا ہے وہ لائنوں کو اگر ڈسٹرب کریں گے تو سارا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے بجھے یہ ہے کہ یہ سائنس دان جو ہیں وہ اس سے بہت آگے ہیں ہم جتنی بات کے سامنے لگ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں تو سنا ہم نے بھی سائنس دانوں سے بات کیا وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر سیم ہے سیم کنٹیکٹ ہے آپ کے ساری فیملی سے اس ساری فیملی کو ڈیمیج کر سکتی ہے بلکل ساری فیملی کو فالو اس میں کوئی شکنی ہے کہ سمارٹ فون کی استعمال کرتے ہوئے ہم جب بھی کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ اپلیکیشن ہم سے اجازت مانگتی ہے کہ آپ کے فون کا کمپلیٹ ڈیٹا پکچرز کانٹیکٹس ہر چیز آپ الاؤ کرتے ہیں اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے ادر وائز وہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہی نہیں ہوتی ہے سو آپ مجبور ہیں اپنا تمام تر ڈیٹا تصویریں کانٹیکٹس مسجز ہر چیز اگلے کے ہینڈوڈ کرنے میں اور ہم ہر اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہوئے یہ بھی ان کا دھوکہ ہے آپ سے دیتے ہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے وہ چیزیں اس طرح کی لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں اللہو کر رہے ہیں ہم 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 یہ بھی آپ پوچھتے ہیں وہ ہم بجائی ہے کہ جب آپ کوئی بھی اس طرح کی ڈیوائس پرچیز کرتے ہیں تو اوٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ تھا آپ کے رشتہ داروں تھا آپ کے تمام قاربات تھا ہر چیز کی رسائی موجود ہے سہارا ان کے پاس اس کے باوجود ظاہر ہے جو اب مشکل حالات میں جتنی تنظیمیں چاہ رہی ہیں جیسے لبنان کے اندر حضباللہ ہو یا اگر ہم بات کریں حماس کی اور بہت سی ایسی تنظیمیں جو کہ مسلمانوں کے لیے فلسطینیوں کی سپورٹ کے اندر یا اپنے ملکوں کی سپورٹ کے اندر کام کر رہی ہیں ان کی مجبوریاں بن جاتی ہیں اور یہ ایک بڑے پلانٹ طریقے سے پیجرز وہاں تک پہنچائے گئے اور ان پیجرز کے ثرور جو ایکٹیویٹ کیا گیا یہ صرف حضباللہ کے پاس نہیں تھا بلکہ اور بھی ملک کے اندر بہت سے لوگوں کے پاس ہی پیجر ایویلیبل تھے اور تمام تر لوگ جو ہے وہ اس سے بڑا زبادست ایفیکٹ ہوئے ہیں بکوز اس کو ریڈ کرنے کے لئے اس کا پلان ہی یہ تھا کہ جب یہ بلاسٹ کرے گا تو وہ اس بلاسٹ سے آنکھیں اگلے کی ضائع ہو جائیں گی اور اور آنکھ اگر ضائع ہو جاتی ہے یا آنکھ ڈیمج ہوتی ہے تو پھر مرنے کے خرچات بھی بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ لاکھ ہو جاتے ہیں اور سمیلالی اگر دیکھا جائے کہ ایرانی جو سفیر تھے ان کی بھی ایک آنکھ سے وہ محروم ہو گئے اور دوسری آنکھ شدید متاثر ہیں اللہ کرے ان کی دوسری آنکھ بچ جائے لیکن بہترحال ایک آنکھ ان کی ضائع ہو چکی ہے اس میں لڑی تمام تر لوگ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اب یہ یہ بھی تو بڑی زیادی ہے اقبال شاہ صاحب کے ایک طرف تو وہ سریعام جینوسائیڈ کر رہا ہے سریعام مسلمانوں کی نسل کوشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی نسل کوشی کر رہے ہیں پوری تو کہاں سے کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں سریعام مسلمان نہیں ہے پانچ ہزار لوگوں کو آپ نے سیٹیزن شپ پر یو اے میں نہیں دی ان کا سٹوٹل رائٹس نہیں دیئے اور آپ نے سعودی عرب نے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اتنے نیشنل ٹی وی پر آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے سعودی عرب میں ان کی تمام پراجیکٹس میں کون اس وقت کام کر رہا ہے تو مسلمان ملک کہاں ہیں مسلمان ملکوں سے تو انہوں راہ داری فرام کی جنگی سمال لے جانے کے لیے پانچ سو جہاز یہ ٹرانسپورٹ جہاز ان فضاؤں سے گزرا جو فلسطینیوں اور گزہ کے اوپر بمباری کی اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو انہوں نے اسلام وغیرہ فرام کیا تو مسلمان ملکوں کا مسلمان ملکوں نے مرڈرد مسلمان آپ کہیں وہ اپنے اپنے ملک ہیں یعنی کہ سپورٹ کرنا بھی ایک قسم کا مرڈر ہی ہے اگر آپ نسی کو ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اس کو ایڈ کر رہے ہیں اس کو پھر تیل بیچ رہے ہیں جیسا سعودی عرب نے بہت سا تیل دیا سعودی عرب کی طرف سے کئی جو ہے وہ ویسلز ساتھ اککوبر کے بعد ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں باتیں بہت ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ فائر نفس آجاتا ہے بات یہ ہے کہ تین جو چار جماعتیں بنیں پر کچھ لوگ کا انداز گیا رہا ہے مجھے بتائیے کہ یہ کوئی طریقہ ہے اگر آپ اکٹھے یہاں بھی نہیں ہو سکتے پھر آپ نے جب بقیدہ آ چکا ہے اور مسلمان مرکوں کے تفسریں آ چکے ہیں یہ بہانی ہے وہاں بیٹھا ہے جو شہید ہو گیا اب وہاں سے آپ نے ایک ہزار موئے ذائل دے کے فائر کر کے تو ان کو موقع فرام کر دیا چالیس ہزار آدمی جو بچارا شہید ہو گیا کون ذمہ دار ہے یہ بات ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی دو نمبر بات ہوتی ہے جو سلطان ٹیپو کا مرواتی ہے بلکل یعنی یہاں پہ ہمیشہ جو کہا جاتا ہے کہ میر جعفر میر صادق بسکلی کہا جاتا ہے منافق لوگوں کو اور وہ تمام طرح لوگ جو باہر سے پیسے لے کے اپنے انٹرسٹ کے اندر ملک کے ساتھ دیا اپنے وطن کے ساتھ غداری کرتے ہیں اس لیے یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے اور اس لیے یہ بات کی جاتی ہے اب آجتے ہیں کچھ ملک کے اندر جو کونسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ابھی تک چل رہا ہے ختم نہیں ہوا چونکہ ایسا کہا جا رہا ہے اور آج بھی عمران خان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جو آئی ہے چونکہ ان سے پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمن کی بارے میں مولانا فضل الرحمن کا آئینی ترمیم پر کردار تھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے تو انہیں کہا کچھ کہہ نہیں سکتا ابھی تک still he is confused کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی ہسٹری ایسی ہے کہ جو بھی شخص سوچے تو وہ confused ہی ہوگا کہ نہ جانے مولانا کب کس لمحے کہاں جا بیٹھیں گے کہاں پہ ان کی سٹیلمنٹ ہو جائے گی کہاں ان کی رحمن پوری ہو جائیں گے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ سٹیلمنٹ پر اگری ہو جائیں گے لیکن ابھی تک مولانا صاحب جو ہے وہ ڈٹے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان آئینی ترمیم پہ جو ہے وہ کبھی بھی حکومت کا ساتھ نہیں دوں گا اور عمران خان صاحب جو بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت نے آئینی ترمیم لانی ہی لانی ہے مولانا اگر جمہوریت کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن حکومت ہر حال میں آئینی ترمیم لائے کہ بہت سی ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ حکومت یہ راکین نے بھی ابھی تک مسوودہ ہی نہیں پڑا جو آئینی ترمیم کا تھا ان تک پہنچا ہی نہیں آپ کے وزیرے کانون ان تک بھی لیٹ پہنچا اور نہ جانے کیا کیا اس کے باوجود بڑی اجلت کے اندر یہ آئینی ترمیم ہونی چاہ رہی تھی حافظ سیترالاک صاحب ٹھوڑا سا آئینی ترمیم پر روشنیوں کا ڈالنے کہ سر کیا کیا کچھ پوائنٹس مین بتایا گا کہ مین پوائنٹس کیا کیا تھے جو آئینی ترمیم میں اتنی اجلت کے اندر اتوار کے دن سپیشل سیشن کال کر کے اور اسی دن پارلیمنٹ سے بھی ایکسپٹ ہو جائے گی سینٹ سے بھی ہو جائے گی صدر سے سائن بھی ہو کے اسے دن سب کچھ اپروو ہو جائے گا اتنی اجلت آخر کیوں تھی بیلال صاحب دیکھیں روایت یہ رہی ہے کہ جب بھی کانسیٹیوشن کے اندر کوئی امنمنٹ کرنی ہو دیکھیں پہلے بنیادی طور پہ ہم لوگ چلتے ہیں نائنٹین فیفٹی سکس کے کانسیٹیوشن سے اس کے بعد دو کانسیٹیوشن اور آگے اور جو فائنل کانسیٹیوشن تھا وہ نائنٹین سیونٹی تھری کا تھا اب نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسیٹیوشن کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام در معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بڑا کمپریینسیو ہے اور سالڈ فارم کے اندر موجود ہے اس کانسیٹیوشن کے اندر اگر کوئی امنمنٹ کرنی ہے تو امنمنٹ کو کرنے کا صرف ایک پرپس ہونا چاہیے جو کہ دیا ہوا اس کے پری ایمبل کے اندر بھی کہ وہ کیا ہوگا وہ مفادی اممہ کے اندر کوئی بھی کام ہوگا اگر مفادی اممہ کا کوئی کام نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی امنمنٹ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقتدار کے اندر رہنے والے لوگ یا موجود لوگ یا مزید برقرار رہنے والے لوگ وہ صرف اپنے مفادات کیلئے اس کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں اب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ایسی کون سی طرح میم یہ کرنا چاہتے تھے میں اگر اس کو ڈیوائیڈ کروں تو میں دو طرح سے ڈیوائیڈ کروں گا ایک یہ کہ اقتدار حکومت اور دوسری طرف سے میں کہوں گا کہ عدالتی یہ جو عدالتیں ہیں یہ اس کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اگر ہم بات کریں پارلیمنٹ کی تو پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ بنانا چاہتے ہیں ایک طرف سے یہ بات کرتے ہیں کہ سپریمیسی آف لا ہوگی سپریمیسی آف لا تب ہوگی جب ہماری جو ہے وہ عدالتیں بھی انڈیپینڈن ہوں گی ہمارے لئے پارلیمنٹ کی بات کریں وہ بھی انڈیپینڈن ہوگی اگزیکٹیو کی بات کریں وہ بھی انڈیپینڈن ہوگی جب یہ تینوں کی تینوں انڈیپینڈنڈ ہوں گی تو پھر درست طریقے سے کام کر سکے گی لیکن یہاں پر بنیادی طور پر بات یہ تھی جو امینڈمنٹس یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ مختلف آرٹیکلز کے اندر کرنا جارہے اتنے آرٹیکلز کے اندر امینڈمنٹ جو ہے اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو وہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی پچاس سار گزر جانے کے باوجود بھی اتنی امینڈمنٹس اس کے اندر نہیں ہوئی جو کہ ایک دم سے صرف ایک ہی بار میں یہ تنی ساری امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے وہ بنیادی امینڈمنٹس کیا ہیں آرٹیکلز سکس کے اندر یہ امینڈمنٹ لے کے آنا چاہ رہے تھے آرٹیکلز سیونٹین جو اسوسییشن ہے جماعتوں کی ان جماعتوں کے حوالے سے یہ امینڈمنٹ لے کے آنا چاہتے تھے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جوڈیشری کے حوالے سے تو جوڈیشری کے ٹنیور کے حوالے سے ان کی اپائنمنٹ کے حوالے سے ان کی ٹرانسفرن کے حوالے سے اس کے اندر بھی یہ امنٹمنٹ لے کے آنا چاہ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ آرٹیکل سکسٹی تھری کے اوپر پہلے جنا وہ فیصلے آ چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک جماعت کا اگر رکن ہے وہ اقتدار کے اگر وہ اپنا سینٹ کے اندر یا اپنا وہ موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو جب تک موجود ہیں وہ اپنی پارٹی کے ہیڈ کے علاوہ یا اس کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے فریق کو یا کسی دوسری جماعت کے بندے کو رکن کو وہ ووٹ نہیں کر سکتے اگر وہ ووٹ کریں گے تو اسے قلق ادم قرار دیے جائے گا اور یہ اس کے اوپر لا بھی آ چکا تھا اور پھر عدالتوں نے بھی سیٹل کر دیا اب جو اس کے اندر امنٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک جماعت کا بندہ اپنے جو اس کا ذمہ دار ہے اس عدالت کا پارٹی کا سربراہ ہے اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی مرضی کے بغیر کسی دوسری جماعت کے کارکن کو یا رکن کو اگر ووٹ کر دیتا ہے تو وہ ووٹ تصور کیے دائے گا ایک تو یہ آ رہی تھی دوسری بات اس میں یہ تھی کہ اگر جو ہے یہ یعنی کہ لوگ جس طرح سے یہاں پہ ہورس ٹریڈنگ ہوتی ہے ہورس ٹریڈنگ کو بھی لیگل بیسٹیگلی کراتی جائے گا یہ اصل میں دراصل اس کو ایک لیگل کرنے کا طریقہ کار تھا تاکہ جو نہیں ہے اس کے اوپر اچھا ایک اور مریض میں بڑی مذہب کا خیص بات تھی وہ یہ تھی حافظ صاحب ہم سوری تو کٹیو آئی اپ تو ٹیک ای شورٹ بریک ہے اور بڑی امپورٹن باتیں آپ سے گزر چال رہی ہیں ان کونسٹیوشنل امینڈمنٹس کے اندر آخر کیا کیا تھا اس میں سے نکلنا کیا تھا آئی اپ تو ٹیک ای شورٹ بریک ہے ناظرین سٹے ویٹس ویڈو رائیٹ بیک ویلکم بیک ناظرین اور ہم بات کر رہے تھے کونسٹیوشنل امینڈمنٹس پہ بڑا امینڈمنٹس ٹائم پہ جو امینڈمنٹس حکومت کرنا چاہ رہی ہے اور شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹس ہونے سے پہلے اس قدر ڈسکشن اس پر آنا شروع ہو چکی ہے چونکہ ان کا جو پلان تھا وہ سارا چاپٹ ہوا اتوار کے دن ان امینڈمنٹس کو رات کا اندھیرہ ہی کہیں گے رات کے اندھیرے کے اندر کرنا کسی کو پتا بھی نہ چلے کوئی پڑ بھی نہ سکے کوئی فالو نہ کر سکے بس امینڈمنٹس کسی بھی طرح پروو ہو جائیں آفیس صاحب ہم کچھ اور پوائنٹس بتائی گا دیکھیں جی پارلیمنٹ کے اندر جس کے کنڈکٹ کی بابت ڈسکشن ہو سکتی تھی اس کے اوبر انہوں نے پبندی لگا دی ہے سب سے بڑی بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ ٹو تھرٹی نائن جو ہے کونسیٹوشن کارٹیکل اس کے اندر امینڈمنٹ کر دی ہے امینڈمنٹ یہ کی ہے کہ اب جو ہم لوگ مجودہ امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں اس کی بابت آپ لوگ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکیں گے پہلے تو یہ جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ آپ لوگ لیا ہیں ہم لوگ عدالتوں میں چلے جائیں گے وہاں سے لے رہے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے پبندی لگا دی اور ایک سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ وفاقی آئینی عدالتیں بنانا چاہتے ہیں وہ وفاقی آئینی عدالتیں کیوں بنانا چاہتے ہیں کہتے ہیں جہاں پر کونسیٹوشن جو آرٹیکل کونسیٹوشن انوارڈ ہو تو اس کو جناب اب وہاں پر جانا چاہیے سوال یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جائیں یا سپریم کورٹ کے اندر ہیں تو صرف اور صرف ہائی کونسیٹوشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہ آپ دو ختم کرنے کے بعد ایک نئی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ سیدھے یہ بات کہہ دیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ والے جو ہیں یہ گھر چلے جائیں اور ہم لوگ نئی وفاقی عدالت کو لے کر یہ انتی ہے اور ایک سب سے بڑا جو بلنڈر یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو صدر ہوگا اس کے پاس اختیار موجود ہوگا کہ وہ ایک صبح سے جیج صاحب ہائی کورٹ کے جسٹس کو اٹھا کے کسی دوسرے صبح کے اندر بھی بیٹھ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صدر پاکستان اس ٹائم پہ بیٹھے ہیں جن کا دماغ ہی سکڑ گیا تھا چاندر سا پہلے اور وہ تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ دماغ ان کا شرنک کر چکا اور نہ جانے کیا کیا ان کو بیماری ہیں تھی آج صدر پاکستان ہیں ان کو تو یاد بھی نہیں رہے گا جس کا دل کرے گا اس کو اٹھا کے وہاں پھینکیں گے اور وہ کہیں گے اس کو ہر شخص کو اٹھا کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہو اور یہ ایک نئی دکانداری شروع ہو جائے گی میرا کھال ہے بلال سے بیسے ہی ہے اور اس کے علاوہ سپریم جیڈیشنل کونسل کی بابت بات کریں تو اس کے اندر بھی امنمنٹ لے آئیں وہ امنمنٹ یہ لے کے آئیں کہ دو دو رکن جہاں وہ اپوزیشن کیوں گے اور دو جہاں وہ حکومت کیوں گے یہ سینٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جس کے اندر مطلب ہے کہ کوئی لوپول موجود نہیں تھا وہ بعد میں آٹھویں ترمیم کے ذریعے اس کا جو حلیہ بگاڑا گیا تو اس کو اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان نے کئی دھائیوں تک اس کے اثرات جو ان آٹھویں ترمیم کے محسوس کیے تھے اور اس کے اثرات آج تک ہماری جو عرب وہ پورے پلٹیکل سسٹم کے اوپر موجود ہیں تو اب یہ جو کرنے جارے مطلب جو اٹھارویں ترمیم کی جو اتنی بڑی جو افرٹ ہوئی تھی اور این ایف سی ایوارڈ کے بعد پاکستان کے کانسٹویشن کے اندر جو تھوڑے بہت لوپوز موجود تھے وہ ساری پارٹیز نے بیٹھ کے اور کمپریان سیفٹی اس کو ٹھیک کر کے اور ایک بہترین شکر میں سامنے لے کر آگئے تھے تو یہ بھی مطلب جو ستمی ترمیم ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ سکسٹی پائیویئز کی جو ایج مقرر کی گئی تھی ججز کے لیے اب یہ جو ترمیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں یہ مطلب کیا ان کے دیکھیں آپ کے عددیہ کی زبون والی کا حال دیکھیں کہ جو اس وقت لاکھوں کیسے جو وہ مطاعت عدالتوں میں پڑھے ہیں جو اثر جو کرنے والے کام ہیں جو جوڈیشن ریفارمز کی یہ بات کر رہے ہیں وہ جوڈیشن ریفارمز یہ ایتا کون سے ہوگئے کہ سکسٹی فائیو سال کے بابے کو وہ سکسٹی ایٹیئرز پہ لے جا کے جوڈیشن ریفارمز لے آئیں گے جوڈیشن ریفارمز کے لئے تو آپ کو مطاعت عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی ہائی کورٹ کا معاملات کو دیکھنا ہے سپریم کورٹ کے تو ویسے جو اس طرح اتنے مطلب ہے کہ وہ قابل لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تو اس طرح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی وہ تو بالکل پرشک لوگ ہوتے ہیں تو اس کے لئے کیا آپ مابت تنمیمیں دیکھ رہے ہیں جو اثر جو کرنے والا کام تھا اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے آپ اس پورے آئین کا حولیہ بگاڑنے کے لئے جا رہے ہیں آپ ایسی ایسی منٹمنٹس دیکھ رہے ہیں یعنی کہ عدلیہ کے عدل سب سے ایک بہترین نظام تھا آٹومیٹکر ہی ساری چینجوبر ہوتی تھی مول سینئر جو ہیں بس یہ ان کو تقلیف ہو رہی ہے کہ یہ آٹومیشن پر چل رہا ہے ہمیں کیوں نہیں کوئی سفارش کرتا ہمارا تابدار کو ہی کیوں نہیں آتا جو ہمیں کہے کہ میں آپ کا تابدار اس کو ہم چیف جسے سے لگائیں ہے عدالت ہی نہیں بنا لے سیرے سے مطلب کیسی زیادتی ہے یہ عدل بٹی صاحب دیکھیں نا ابھی جو عدالت مطلب جو آئینی عدالتیں جو نہیں یہ بنانے کی بات کر رہے ہیں کانسٹیوشن جو آر ایڈی مطلب ایک اتنی جو ہائر آتھارٹی کے اوپر سپریم فورڈ موجود ہے اس کے اوپر ایک نئی آتھارٹی دے کے آنا چاہ رہے ہیں یہ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں مطلب کوئی اس کی ڈیمنشن موجود نہیں ہے ہماری مطلب جو سوچ ہے ابھی دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کو بیچ میں لے کے آنے کا کیا مقصد بنتا تھا مطلب ہے کہ جو ڈیشر کمیشن کا اتنا ایک بہتنی نظام ہمارے پاس موجود تھا اس کو آپ اٹھا کے جو اپوائنمنٹس ہوتی تھی آپ یہ پریزیڈنٹ کرے گا مطلب ہے ساری چیزیں یا تو یہ پھر بارگین چاہ رہے ہیں پاکستان پر پارٹی جو ہے وہ برابر کے پھر تو ہوتا نا ٹھیک ہے جی آج آتی پاور کسی باقی کسی اور پر ٹرانسفر کر دی جاتی تو اس کے پیچھے کیا مقاصد نظر آ رہے ہیں کہ سارا ٹوٹلی پولٹیکل سارے اپنا وہ اپنا پر شہ رکھنا چاہ رہے ہیں بیچ میں مطلب کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ مطلب اگر ہم اس کی پلاز وائز بات کریں یہ سب چیزیں ہمارے جوانا وہ بے مقصد ہیں اصل جو چیزتہ میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس آئین کا ہو لیا بگاڑنے کی سادش ہو رہی ہے اور اس طرف ایسی طرف ملک کو لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے کہ ملک واپسی کی طرف نہ آتا کہ خدا نہ خاستہ یہ تو کوئی حرام کی طرف ایسا نہ ہو کوئی کچھ لیکن جس طرح کی خوفنا کی ترامیم تھی بلوچستان جن رہا ہے کے پی جو ہے وہ آر ایڈی سیٹسفائیڈ نہیں آپ کے ساتھ پنجاب کے اندر سارا فورٹی پائی فورٹی سیون کا چکر لے کے آپ اپنی جو ہے وہ حکومت آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے ان سارے حالات بیگراؤن کے ساتھ اپنے اور آپ ہاتھ ان چیزوں کا لگانے جا رہے ہیں اکثریت آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ ان کے لیے چھے چھے ساتھ ساتھ مندوں کے لیے آپ ان کے ساتھ بارگین کر رہے ہیں کبھی مولانا کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کبھی کس کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کبھی کس کے پاؤں پکڑ رہے ہیں اس کے لیے بارگین میں کیا کچھ ہوگا اور اس کے لئے کیا لیندین ہو رہے ہیں تو یہ مطبع کیا گیپ چاہتی ہے یا تو آپ کو اثر صریعت ہوتی آپ ایزی ری ڈیسائیڈ کر کے اور سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کے اپنے الائز آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کے امپیکشوں ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوں گے یہ دھائیوں تک اس کے ساتھ جائیں گے پہلے ہم جو اپنا ہمارا جو ملٹری برگرسی کے اندر جو ہم نے کیا مطبع اچھا خاصہ ایک نظام تھا اس کو چھیڑ گیا ہم نے اور ایکسٹیشنز نظام متعرف کروا دیا وہ ہاتھ تفہہ یہ نئی بیعت چل پڑتی ہے کوئی چیز ہم یہاں پہ لے کے آنے کے لئے کر رہے ہیں دو ادارے تھے ہمارے پاس جو پاکستان کی بیس تھے جو پاکستان گجرانے کے لئے اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور انہوں دونوں اداروں کو ہم کس طرف لے گئے ہیں تو ہم معاف کریں مطبع یہ کوئی حالات ایسے نظر نہیں آ رہے گی اس انسینٹی گورنمنٹ کی کوئی نظر نہیں آ رہی بلکل بھی ان کے ڈائریکشنز ٹھیک نہیں ہیں ملکت بائی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اکوال شویس اب کیا کہیں گے آپ صاحب اس میں یہ ہے کہ اتنے ہیں کوئی کوئی سے نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یوازی گھر کھلا خبریں اور ہیں یہ جس طرح بھی بٹی صاحب نے کہا جی وہ مذاکرات ہو رہے ہیں چار جا رہے ہیں چار جا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے خبر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو مولانا فضل الرحمن کو جب یہ ادورہ اجنڈا ملا اور تقریباً وہ پتا کے چل گیا کہ یہ بات ہوئی ہے تو تو پرپر چینل اور یعنی ڈائریکٹلی نہیں ڈائریکٹلی نہیں ان دونوں کی بات ہوئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب لہور آ گئے اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے بدہ کنائے من صاحب مسلم رین نون اس طرح کوئی پہلے کوئی ڈٹ نہیں سکتا مجھے یاد آ رہا تھا غلام اسوہ جتوئی کو جب وزیرہ سے بنانا تھا نو کانفیڈنس بے نظیر خلاف آ رہی تھی تو اس وقت فاتح کے ممبر اس وقت میں بھی شاید ان چیزوں کا حفظ آتا ہم جب پنجاب ہوس پنچے تھے مری تو سارے چیزیں پوری تھے لیکن رات کو جب پھر ایک اور سادش ہوئی لو تو خر کا نام لیتے ہیں وہ جید گیا ایسا نہیں تھا یہاں نواز شید صاحب جتوئی صاحب کو نہیں بنانا چاہتے تھے خود ہی اپنی وہ جو نو کانفیڈنس صاحب ناکام کروا لیا اس میں آپ دیکھیں گے یہ سٹھیک ہے پنچے صاحب نے کہتا ہدود آپ سینٹ ہے 45-47 کبھی فیصل نہیں ہوئے یہ باتیں صحیح ہیں لیکن یہ آیا کہاں سے اور ہونا کیا تھا ہونا یہ تھا اس وقت جو ڈیفیکٹو وزیراعظم ہے وہ آزم نظیر تارڈ ہے الکھ نے پکے ایک آگز کے اوپا انہوں نے اور چیف جسٹر صاحب نے مل کے یہ امینڈمنٹ بنائیں اور کہاں بنائیں یہ آپ کو پتا بڑے گھر میں بیٹھ کے بنائیں اور کسی کو کانو کان جب کہتے ہیں خبر نہیں ہوئی عظم نظیر تارڈ صاحب جھوٹ بولتے ہیں ان کو پتا تھا وہ تو بنانے والے تھے لیکن مسلم وی نون کو اور دوسرے لوگوں کو نہیں پتا تھا اب یہ تھا کہ مسلم وی نون کی مجبوری یہ ہے انہوں نے جتنے بینیفیٹس لیے ہوئے ہیں وہ ٹنگے ہوئے ہیں یعنی وہ ڈرائیون سیٹ پر بیٹھ کے ایکچول جو یہ ہے بینیفیچری جو بلال بٹوزرداری فہممن رائٹس کو انتباہ برباد کر دی ہے کہ یہ جو لوگ جائے دو دن پہلے پنڈی والے جلسے سے صدر مملکہ سائن کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو خلافر جی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی اس وقت میں سیاسی پارٹر کا موں کالا ہوا ہوا ہے اس وقت تو ہونا کیا تھا آئندہ اس امینڈمنٹ اگر پاس ہو جاتی ہے اگر مسلم بلی نون بھی اس میں مخلص ہوتی پیپل پارٹی مخلص ہوتی لیکج ہوئی ہے پھر ہونا تھا کہ چاند دن بھاگ آزم نظیر تارڈ آپ کے انٹرم وزیر آزم ہونے تھے اور نئی انٹریکنو کریٹس ہونی تھی اور بندے ان کے اندر موجود ہیں مجھے بتا ہے چاروں صوبوں کے گورنر راو آپ کو پتا ہے کسی نہ لگائے مجھے بتا دی جو شیرنگ ہوئی تھے دو پیپل پارٹی کے تھے اور دو مسلم بلی نون کے بلوچستان کا ہے آئے جی سارے نہیں بدل سکی سارے یہ حکومت چیف سیکٹی حکومتیں نہیں بدل سکی وزیر داخلہ نہیں بدل سکی اور وزیر داخلہ جو کارکڑ ہے وزیرالہ بنانا پڑا بلوچستان میں جس کے اب ابھی تعریفیں کر رہے تھے اس وقت سیٹ اپ کو کوئی حلا نہیں سکتا میں نے ان کے صرف ایک اکدام کی تعریف کیا باقی سب ان کی حرکتیں جو ہیں ناقابلے تعریف ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت چل رہی ہے یہ مسلم بلی نون کی دریوی حکومت ہے وہ مجبور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو تو کوئی بانا نہیں مل رہا کہ یہاں سے بھاگ جائیں وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان شکن جا ہے سکت یہ آپ نے دیکھا کہ جی جی وہ امیٹمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے اندر سے سانہ لگی ہوئی ہے اندر سے گداری ہو رہی ہے اس حکومت کو تو یہ ہے کہ یہ اگر ہو جاتی اب سارے کیر یا صفائیان گئی لیکن کہا جا رہا کہ ابھی بھی ہو جائے گی اور آئندہ آپ کا وزیریات منٹیرم آنا جا رہا تھا وہ یہ ٹیکنو کریٹ بن کے لمبی رات تھی اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گی جو یہ کرنا ساتھ ہوئے اب تو خیر نہیں ہو سکتی آپ تو مولر فضل عرمان صاحب نے کہا دیا جب ان مندار کہیں کہا دے آپ کو نارمل سی کچھ امینٹمنٹس آئیں گی جو یہ نمبر کو بے ضرور سی آپ کہہ سکتے ہیں اب یہ چپٹر کلوز اب یہ چپٹر کلوز ہوا دیکھتے ہیں ناظرین پروگرام کا وقت خوبصادم ہو گیا میرے گیسٹ کا بہت شکریہ آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا